بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وہ نماز جو بہت اہم ہے یعنی نمازِ جعفرِ تیار اس کا آسان سا طریقہ اور کب کب پڑھنی ہے اس کی اہمیت اور منخصوص حاجات کی قبولیت کے لیے پروردگار کے بارگاہ میں اپنے دعاوں کو قبول کروانے کے لیے دلی مرادیں حاصل کرنے کے لیے اور مشکل سے مشکل کام کے حل کے لیے نمازِ جعفرِ تیار ضرور پڑھئے نمازِ جعفرِ تیار کی بڑی عظمت ہے نماز جعفر تیار کے بہت پابند تھے حتیٰ کہ جنہوں میں نہ پڑھ باتے مریض ہوتے تو بعد میں نماز جعفر تیار کی قضا بھی کرتے آپ جانتے ہیں جناب محقق کے مرتضی انساری رضوان اللہ تعالی علیہ اس قدر نماز جعفر تیار کے پابند تھے کہ جس دن ملک الموت نے آنا تھا اور انہوں نے بارگاہِ الہی میں پہنچنا تھا اس دن بھی ان کی نماز جعفر تیار قضا نہیں ہے آپ چیلنگ کیجئے اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے دل کی اہم سے اہم دعا اپنی زباں پہ لائیے توصل کیجئے نماز جعفر تیار سے اور حدیہ کیجئے بارگاہِ امام علی علیہ السلام میں اس نماز کو پھر دیکھئے آپ کی مشکل کو شائع ہوتی ہے کہ نہیں شرطیہ ہے یہ نماز گرنٹی دی گئی ہے اس نماز کے ساتھ اگر انسان خلوص کے ساتھ اس کا ذکر کرے یہ عمل کرے نماز جعفر تیار پڑے تو آپ کا ہر مسئلہ آپ کی ہر مشکل بہت جلد حل کر دی جاتی ہے طریقہ میں آگے جا کے بتاؤں گا اور بالخصوص یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ نماز مکمل کرنے کے بعد حدیہ کس کو کرنا ہے کس طرح سے حدیہ کرنا ہے تو انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت سارے مسائل آپ کی بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی جناب جعفر تیار کی اس نماز کے صدقے میں اور یہاں یہ بتاتا چلو نماز جعفر تیار سے یہ نہیں ہے کہ ہم جناب جعفر تیار کی نماز پڑھ رکھے ہیں نماز اللہ کی ہے لیکن رسول اسلام نے جناب جعفر تیار کو جب یہ تعلیم دی تو جناب جعفر تیار نے اتنا بڑا اس نماز کو اتنا بڑا کہ دنیا میں کائنات میں مشہور ہو گیا کہ یہ نماز نماز جعفر تیار ہے اور آئیے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں نماز جعفر تیار کے پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں تفصیلی طریقے موجود ہیں مختصر طریقے موجود ہیں بس آپ امادگی کا اظہار کیجئے شریعت نے ہر طریقے کو قبول کیا ہے حتیٰ کہ نماز جعفر تیار اگر آپ جائے نماز پہ نہیں پڑھ سکتے نماز جعفر تیار آپ چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں نماز جعفر تیار آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں نماز جعفر تیار آپ گاڑی چلاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں نماز جعفر تیار آپ اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں ہر طریقہ اپنایا جا سکتا ہے نماز جعفر تیار میں آئیے ہی بتاتا ہوں نماز جعفر تیار آپ نے پڑھنی کیسے ہے نماز جعفر تیار کا آسان طریقہ جو راج ہے وہ یہ ہے کہ یہ چارک نماز ہے دو دو کر کے آپ نے پڑھنی ہے یہ چارک نماز ہے اور دو دو کر کے آپ نے پڑھنی ہے جو طریقہ عام راج ہے اس میں یہ ہے کہ الحم اور الحم کے بعد سورہ زلزار کی تلاوت کیجئے اور دوسری رقم میں الحمد کے بعد سورتِ آدھیات کی تلاوت کیجئے دو رقم اور آگے جو دو ہیں ان میں الحمد کے بعد سورہِ نصر کی تلاوت کیجئے اور اگری جو رقم ہے اس میں آپ نے الحمد کے بعد سورہِ قُلْحُوَ اللَّهُ کی تلاوت کرنی ہے یہ میں نے آپ کو وہ بتایا جو آپ نے اس کے اندر سورتیں پڑھنی ہے اور یہ نماز دو دو خرکے ہی پڑھنی ہے آئیے اس نماز کے اندر تسبیحاتِ عربہ کس طرح سے پڑھنی ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوگا میں بھولنا جاؤں وہ طریقہ بھی بتاتا ہوں آپ نے الحمد پڑھی الحمد کے بعد سورہِ زلزال کی تلاوت کی اور اس کے بعد آپ نے رقم میں نہیں جانا بلکہ رقم سے پہلے آپ نے پندرہ دفعہ جو ہے وہ تسبیحاتِ عربہ کی تلاوت کرنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سجدے میں جانے سے پہلے سیدھے کھڑے ہو جائیں دس دفعہ سجدے میں جہاں کر بھی آپ نے دس دفعہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے سجدے سے سر اٹھائیں اسی تسبیح کو دس دفعہ پڑھیں پھر دوبارہ سجدے میں چلے جائیں اور اسی تسبیح کو دس دفعہ پڑھیں اب جب آپ کے دو سجدے مکمل ہو گئے اب آپ نے بے حول اللہ کیا کہ کھڑا ہونا تھا ابھی رکیے یہاں پہ آپ دس دفعہ پھر اسی تسبیح کو پڑی گئے یہ آپ کی ایک وقت مکمل ہو گئی اس میں آپ نے سیونٹی فائیو مرتبہ جو ہے وہ تسبیحاتِ اربعہ کا ذکر کن لیا اب بے حول اللہ کیا کہ کھڑے ہو جائے الحمد پڑے سورہ آدیار سم وہی طریقہ کہ رکوع سے پہلے پناہ دفعہ رکوع میں دس دفعہ رکوع کے بعد دس دفعہ سجدے میں دس دفعہ ایک سجدہ مکمل ہونے کے بعد جب سجدے ہو تو دس دفعہ دوبارہ سجدے میں جائیں تو دس دفعہ اور جب دو سجدے مکمل ہو جائیں تو پھر اٹھ کر بھی دس دفعہ تو آیا آپ نے دو رکوع مکمل کر لی نمازِ جعفر تیار کی جس میں پہلی رکوع میں بھی آپ نے سیونٹی فائیو اور دوسری میں بھی سیونٹی فائیو مرتبہ پڑا یعنی آپ نے دو رکوع میں ایک سو پچاس دفعہ تسبیحاتِ اربعہ کا ذکر کر لیا اور ایسے ہی ایک سو پچاس دفعہ آپ کی جو باقی دورت نماز ہوگی اس میں بھی تسبیحاتِ اربعہ کا تقرار ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بھول جاؤں گا اس کا علاج بھی ہے جو شخص کہتا ہے کہ مثلا رکوع سے پہلے پڑھنا بھول گیا رکوع میں جا کے یاد آیا آپ کیا کریں کوئی حرج نہیں جو پہلے والا آپ بھول گئے اسے رکوع میں آ کے مکمل کر لیں یعنی رکوع سے پہلے آپ نے پڑھنا دفعہ پڑھنا تھا جب آپ رکوع میں آئے تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو وہ تو پڑھا نہیں ہے تو آپ رکوع میں پچیس دفعہ پڑھ رہے چلے گا کوئی حرج نہیں ہے جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے رکوع سے پہلے پنہ دفعہ نہیں میں نے دس دفعہ پڑھا تھا اور دس دفعہ میں نے رکوع میں بھی پڑھا ہے لہذا پانچ رہتا ہے آپ اسے سجدے میں مکمل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو نماز مکمل کرنے کے بعد یاد آئے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں نے رکوع کے بعد چانوں رفتوں میں ہی نہیں پڑھا یعنی پندھنا نہیں پڑھا پھر پندھنا نہیں پڑھا پھر پندھنا نہیں پڑھا یعنی آپ نے سار دفعہ تو نہیں پڑھا کوئی حج نہیں نماز شارف مکمل کریں بیٹھ جائے کسی سے بات نہ کریں اور وہ سار دفعہ دوبارہ پڑھ لیں ایک بزرگ شخص ہے ایک نوجوان ہے ایک بزرگ ہے نوجوان تو یہ کر لے گا بزرگ کہتا ہے کہ میں ایسے جھگ نہیں سکتا اس طرح پڑھ نہیں سکتا کوئی مشکل نہیں ہے آپ شارف نماز دو دو کر کے عام طریقے سے پڑھیں اور اس کے بعد جائے نماز میں بیٹھ جائیں تین سو دفعہ کسی سے بات کیے بینا آپ تسبیحاتِ عربہ کا ذکر کر دیجئے تو آپ کی نماز جعفرِ تیار مکمل ہو جائے گی آپ چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس نماز کا ورد کر سکتے ہیں یا آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو جندی ہے جندی سے دو دو کار کے فجر کی طرح ہی یہ نماز پڑھیا ترست ہے اور گھر سے نکلتے ہیں وقت تسبیح لے لیں آج کار تو ماشاء اللہ امونیوں میں پہنے والی تسبیح آ چکی ہے تو وہ امونی میں تسبیح پہنے گاڑی آپ چلانا شروع کریں سات تسبیحاتِ عربہ کا ورد کریں آدھا گینڈہ آپ کی مسافت تھی آپ نے گھر جلانی تھی ڈرائو کرنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تین سو دفع تسبیحاتِ عربہ کا یہ جو عمل ہے یہ بھی پورا ہو جائے جیس طرح آپ کو آسان لگے آپ یہ عمل کیجئے اور اس عمل کی برگتیں میں ان میں سے ایک ذکر یہ بھی کرنا جانا ہوں جب انسان مرنے کے بعد برزق کا سفر کرے گا تو ایک ان راز میں سے جو نماز جعفر تیار کے بہت زیادہ راز ہیں اسطرحار ہیں ان میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب برزق کا سفر کریں گے تو ایک ایسا مرحلہ در پیش ہوگا روکو کہ جہاں جناب جعفر تیار ارواز سے گفتگو کر رہے ہوں گے ممنین سے خطاب کر رہے ہوں گے لوگ کہیں گے یہ کون ہے کہا جائے گا علیہ ابن ابھی طالب کے بھائی جعفر تیار ہیں کچھ روحیں کہیں گے ہم اس میفر میں جا سکتے ہیں پرشتہ کہیں گے نہیں کہا کیوں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں نماز جعفر تیار پڑھا کرتے تھے اب برزق کے سفر میں جناب جعفر تیار ان سے ہم کلاب ہیں کتنا ہی خوبصورت جو ہے وہ منظر ہوگا جب جناب جعفر تیار سے روح جو ہے وہ ملاقات کرے اور تمام ارواز سے جناب جعفر تیار خطاب کرے گے نماز جعفر تیار مکمل ہو جانے کے بعد اس نماز کو حدیعہ کیجئے بارگاہ مولا مشک کشاہ میں یہ کہہ کر حدیعہ کیجئے کہ یا علی بن عبی طالب علیہ السلام یہ نماز جعفر تیار ہم آپ کی بارگاہ میں حدیعہ کرتے ہیں آپ کے بھائی جعفر تیار علیہ السلام کے نام کا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مولا علی کے پاس آ کر سوال کرتا اور اپنی حاجت طلب کرتا اور کہتا اپنے بھائی جعفر تیار کا صدقہ ہمیں دے دیجئے مولا پوری کوشش کرتے ہر حال میں اس سائل کی جو ہے وہ وہ حاجت پوری کرتے کیوں کہ اس سائل نے جعفر تیار کے سر کے مارا ہے کون جعفر تیار کہ جب جنگ خیبر مولا علی نے فضا کی کتنے خوش تھے رسول خدا کتنے خوش تھے رسول خدا لیکن اسی وقت جب جناب جعفر تیار آتے ہیں تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ میں کس طرح سے اظہار کروں کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر تیار کے واپس آج جانے کی زیادہ خوشی ہے یہ ہیں جناب جعفر تیار اپنا بہت سارا خیارت کیجئے گا اور اپنے دعاوں میں ہمیں خصوصی جانت کیجئے گا نماز جعفر تیار کو برخصوص شب قدر کی را ضرور انجام صلی اللہ علیہ محمد وآلہ